اسلام علیکم جناب علیہ وآلی صفدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کے نو نومبر دوہزار اکس کے لیے کل میں نے ایک بات شیئر کی تھی تو اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ وارن بفٹ صاحب کے ایک کوٹ کو ایڈ کر رہا ہوں کل ہم نے بات کی تھی کہ never stop investing, never stop improving, never stop doing something new باب پیرسن صاحب کا فرمان ہے تو اس پر ہم نے کہلے یہی کہاتا کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے ہم invest نہیں کریں گے ہم trade نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوتا جب حالات بدلتے ہیں تو ہم اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہیں یہ بات ہوئی تھی اب اس سے related کیا ہے ہم اپنی risk management کرتے ہیں وارن بفٹ صاحب اس بارے میں کہتے ہیں risk وہاں سے آتا ہے جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں میرے پاس روزانہ فون آتے ہیں جس میں اور messages آتے ہیں جس میں لوگ ہمارے گروپ کو join کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بڑے ویثے مجھے عجیب لگتے ہیں مگر بڑے normal سے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کتنی investment میں کتنا کما سکیں گے کیا کر سکیں گے ملکہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو میں تو خطعی طور پر نہیں جانتا وہ فون کے اس طرف ہے اور what's up کا ایک message ہے اور وہ مجھ سے اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ وہ کیا کر سکے گا مارکٹ میں یہ میں آپ سے بات اس لئے کر رہا ہوں اسے ایک تو یہ logic اور اس concept کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مارکٹ میں کمانے کے لیے ہمیں اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ہمیں اپنی abilities کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو جب وہ جب بھی وہ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کوئی بھی کہ ہم کتنے پیسے بنا سکیں گے تو میں کہتا ہوں مجھے کیا پتا آپ کتنے پیسے بنا سکیں گے یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ میں کتنی خابلیت ہے آپ کتنا professionally کتنا seriously trade کو لیتے ہیں میں تو اگر میرے سو ممبر ہوں گے یا ایک ہزار ممبر ہوں گے یا دس ہزار follower ہوں گے میں تو سب سے ایک ہی بات کروں گا جو یوٹیوب پہ یہ call ہے یہی میرا view ہے یہی میرا view index کے بارے میں کل میں نے جو ویکنڈ پہ جو view دیا وہ آپ کے سامنے اب اس کو کون کس طرح لیتا ہے اصل بات وہاں سے شروع ہوتی ہے تو risk comes from not knowing what you are doing اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا abilities ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی trading آپ کی investment میں risk داخل ہو چکا ہے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے معافی چاہتا ہوں تو بہرحال یہ تو ایک بات مجھے نظر آئی تو میں نے کی اچھا آج میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں ویسے تو ہم روز کرتے ہیں اور روز کرنا چاہیے مگر specifically میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کا ہم بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ COVID-19 کا جو numbers ہیں وہ کافی stable ہو چکے ہیں نیچے کے level پہ تو اس کا decline ہونا 1% پہ چلا جانا تھوڑا سا اندرونے سندھ اور کچھ areas میں 3% تک ہے مگر averagely COVID-191% پہ آگیا ماشاءاللہ activities کافی بہتر ہو گئی ہیں مگر پھر بھی میری آپ لوگوں سے request ہوگی کہ SOPs کو follow کرتے رہی ہے خیر بارال coming to the point تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ہم اپنے وہ کام جو رکے ہوئے تھے ان کو دوبارہ کرنے جا رہے ہیں شروع کرنے جا رہے ہیں resume کرنے جا رہے ہیں تو سب میں پہلے ہم اسلام آباد پنڈی سے شروع کریں گے اور ہم نومبر کے تیسرے ہفتے میں ایک workshop کرنے جا رہے ہیں جو راول پنڈی میں ہوگی اور راول پنڈی اور اس کے متصل علاقوں سے جو ہے ہم تمام ایسے viewers کو جو ہمیں join کرنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لئے join کرنے کا مطلب خطہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ trade کریں یا ہمارے پاس account کھولیں ان سب چیزوں کی خطہ ہی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف market کے بارے میں آپ کے کوئی confusionز ہیں کوئی معاملات ہیں تو اس پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ہمارے free seminar کو join کر سکتے ہیں تو یہ تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہم plan کر رہے ہیں venue کا انتخاب بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو اس سے بھی آگا کر دیا جائے گا اس کی registration کا ایک procedure ہوگا اور یہ یہاں پر number لکھا ہوا ہے 0342 235 8073 یہ ہمارے coordinator احمد ہے ان کا number ہے اور احمد will be handling the registration process وہ آپ ان کو صرف اپنا آپ کس program کے لیے interested ہے کیونکہ یہ دو program ہے اسلام abad اور پشاور تو اگر آپ اسلام abad کہہ رہے ہیں basically یہ راول پنڈی اسلام abad دونوں کو ملا کے چلیں تو راول پنڈی اسلام abad اور پشاور یہ دو program ہیں تو آپ صرف mention کریں گے اسلام abad workshop یا راول پنڈی workshop اور ساتھ میں اپنا نام اور اپنی city کہا سے آپ آ رہے ہیں اور اس کے بعد احمد کو ایک وارڈ shop کر دیں اس معلومات کے ساتھ احمد آپ کو اس list میں register کر لیں گے کیونکہ s o p اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ public workshop نہیں کرتے ہم ہم عام طور پر ان کے ساتھ یہ workshop کرتے جو اس شعبے سے وابستہ ہوں جو پاکستان stock exchange میں یا even پاکستان mercantile exchange میں trade کرنا چاہتے ہیں اور trading سیکھنے میں interested ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ free workshop ہوتی ہے تو تھوڑی سی registration میں ہم scrutiny کرتے ہیں اور آپ سے دو ایک سوالات ہوتے ہیں وہ جو آپ کو لسٹ میں رکھ لیں گے اور پھر آپ کو ایک formal invitation جو ہے چاہے وہ آپ اسلام آباد پنڈی میں attend کر رہے ہو یا پشاور میں ہم آپ کو ایک formal invitation بھی دیں گے تو نمبر ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں احمد کا نمبر 0342 235 8073 اس پر آپ نے وٹس اپ کرنا ہے اچھا جناب آج کے سیشن پہ تیز گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ کافی دیگر باتیں ہو گئی آج کا سیشن خطئی طور پہ سرپرائزنگ نہیں تھا میرا optimism 47447 کے اوپر تھا اور پھر midday call کے دوران میں نے آپ کو 11 35 منٹ پہ یہ کی ضرورت نہیں ہے حتی کہ market 47447 کے اوپر trade کرنا شروع کر دے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ اس میں ناکام رہی مارکٹ نے 47442 کا high بنایا اور اس کے بعد پھر مارکٹ دوبارہ وہاں پر کچھ exhaust ہوتی ہوئی نظر آئی گو کے مارکٹ نے ایک لیول پہ کی 47300 کے اوپر مگر بہرحال وہ survival اس کا دیکھنے میں نہیں آیا اور پھر اس کے بعد مارکٹ نے ایک ہمارا ایک لیول تھا 47175 کا جو پری اوپن میں ٹیسٹ ہو چکا تھا مگر اس کی اہمیت نہیں تھی کیونکہ وہ پری اوپن والیٹیلیٹی کے ساتھ چیک ہوا تھا تو جس میں ہم نے بتایا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ گرے گی اور جبکہ ویکنڈ کی کال میں میں لفظ ٹرائپ استعمال کر چکا تھا کہ مارکٹ ہم کو ٹرائپ کر سکتی ہے تو آپ لوگ تیار رہیے گا بے شک کتنی بھی ایکسائیٹمنٹ ہو مارکٹ نے پچھلے تین افسوں میں تنسسٹنڈ افرٹ کیے آپ لوگ اپنی تیاری پوری رکھئے گا اور آخر کار ہم نے پہلے ہی سشن میں ون ایٹی ون پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ انڈیکس کو بند ہوتے دیکھا والیوم بتیس فیصد کمر ہے کمپیرنگ ٹو ارلیر جو ہمارا سشن تھا اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری سلائٹ کی طرف پوسیبلیٹی جن اس پر ٹیکنیکل چارٹ جناب اس میں کوئی بڑی تبدیلی میرے ویو میں نہیں آئی ہے بڑی ڈسپوائنٹنگ کلوزنگ ہے میں بہت خوش نہیں ہوں اس کلوزنگ سے کیونکہ جس طرح میں ٹرائپ کے ایکسپیکٹیشن تھی مجھے ڈاؤٹ تھا وہ ہم سلنگ پریشر دیکھ سکتے ابھی تک جو ہوا ہے اگزورشن ہوا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آج کے اگزورشن میں مجھے ایسا لگتا ہے میں اتفاق سے تھوڑا آج میری ہسپیٹل وزیٹ تھی تو میں ہر 15 منٹ 30 منٹ کے والیوم مونیٹر نہیں کر پایا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ والیوم جو ہیں وہ انڈ میں اس سلائٹ کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ بھی ہوئے ہیں ورنہ والیوم شروع میں تو اور کم تھے اب یہاں پر دو چیزیں میں نے بتائی ہیں نمبر ایک بات 47,000 187 160 کا جو لیول ہے جو کہ آپ کی پہلی ریڈسٹنس ہے وہ میرے لیے پہلا ایگزٹ پلان ہے کہ اس کے نیچے ڈریٹ کر رہی ہے تو لانگ شونگ نہیں کرنا بیک فوٹ پہ رہنا ہے اور اگر 46,000 905 878 کو توڑتی ہے مارکٹ جس کی بہت امید ہے کہ مارکٹ نیچے گھلے اگر ایسا ہوتا ہے تو مارکٹ کی اندر پریشر پیدا ہو سکتا ہے اور پھر ہر لیول کو توڑنے کے ساتھ اس پریشر میں اضافہ ہوگا اگر آپ پریسائس لیول ٹیبل دیکھیں تو ہمارے پاس اگر اچھی سپورٹ موجود ہے تو وہ 46,000 750 اور 699 والی ہے اور اس کے بعد اگر مارکٹ نیچے جاتی ہے تو پھر 46,000 526 والی ہے پھر اس کے بعد مزید نیچے جاتی ہے تو 46,000 268 سے لے کے 142 تک ایک ایریا ہے سپورٹنگ تو یہ میجر سپورٹنگ ایریا ہے اور اسی طریقے سے اگر ریزسٹنس کی بات کروں تو مارکٹ میں کوئی بہتری نہیں آتی جب تک مارکٹ 47,000 409 اس کے اوپر سروائیو نہیں کرتی اور اگر یہ سروائیو کر لیتی ہے تو پھر مارکٹ کا وہی ایریا ہوگا جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور ایک بار اچیف بھی ہم کر چکے ہیں 46,000 616 سے لے کر 46,000 726 تک ٹھیک ہے جی تو یہ اوورال پوزیشن اور ٹرگرز ہیں مارکٹ کے اس کو فالو کرتے ہو ٹرگر کیجئے اور کل تھوڑا سا جس طرح ٹرگر بتا دی ہے میں نے آپ کو تو بیکار کی انٹرا ڈے جو پوزیشن ہوتی ہیں اس سے پریس کیجئے ہاں یہ ضرور ہے کہ دورانے سیشن انٹرا ڈے ضرور ہی نہیں کہ ہر روز جذباتی انداز میں مارکٹ کے آغاز کے ساتھ ہی لانگ جانے کی بات کرے مگر بہرحال اسکریپ کی صحیح پکچر اسکریپ اپ ڈیٹ میں آپ کو مل جائے گی اور اپنا بہت سا خیال رکھ رکھئے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آج ڈیکلائنر کی تعداد کتنی ہے اور جو اچیورز ہیں یا جو گینرز ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنی پرسنڈیج کے گینر ہیں اور اگر وہ ہائی بنا کے نیچے آئے ہیں تو یہ بات بھی سمجھئے گا یہ اکثر میں آپ دن میں جو آڈیوز ہوتی ہوں اس میں باتیں موسیقی